رحمان رحیم السلام علیکم کلاس ون امید کرتے ہوں سب اچھے خیریت سے ہوئے پیار بچوں کل ہم اپنے اسلامیات کی کتاب کا سبق پڑھ رہے تھے اپنے گھر اور سکول کو صاف رکھنا کل ہم نے اس پیراگراف میں یہ پڑھا تھا کہ ہمارے دین اسلام میں صفائی کی بہت اہمیت ہے اور صفائی کو نصف ایمان کرا دیا گیا ہے اس لئے ہمیں صفائی کا خاص خیار رکھنا چاہئے کیونکہ صفائی کی بہت شمار فائدے ہیں گندی اور بکار چیزیں ہیں وہ اس کے لئے ہمیں کورا دان استعمال کرنا چاہئے گھر میں اگر بچے کچھ چیز کھاتے ہیں اس کے ریپر اور اگر کاغذ پھار کے پھینکتے ہیں تو وہ کاغذ ہمیشہ کورا دان میں پھینکنا چاہئے ہیں اور سکول سے گھر آ کر ہمیں جونی فارم اپنے سکول کے جو شوز اور موزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنا چاہئے تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ ساف ستھا رہے تو آج ہم اس کا دوسرا پیرگراف پڑھنے لگیں اور آئے دیکھتے ہیں کہ اس پیرگراف میں آج ہمیں صفائی کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے پیارے بچوں ہمیں کھانا کھاتے وقت بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہئے کھانا اس طرح کھائیں کہ وہ پلیٹ سے پاہے نہ گرے سالن کپڑوں پر نہ لگے کھانا ختم کرنے سے پہلے اپنے پلیٹ کو بالکل صاف کر لیں جب سب لوگ کھانا ختم کر لیں تو برطن اٹھانے میں اپنی والدہ کی مدد کریں اچھے بچے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی گندگی پھیلانے سے منع کرتے ہیں اور اگر وہ کچھرا ادھر ادھر پھینکتے ہیں اور اپنے گندے کپڑے اتار کر ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں تو انہیں ایسا نہ کرنے کیلئے پیار سے سمجھاتے ہیں ان کا پھیلائیا ہوا کچھرا اٹھا کر کچھرے دان میں ڈالتے اور ان کے گندے کپڑے اٹھا کر سری جگہ پر رکھ دیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں کھانا کھانے کے عداب بتایا جا رہے ہیں کھانا ہمیں کس طرح کھانا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کھانا کھاتے وقت بھی صفائی کا ضرور حیال رکھنا چاہیے ہمیں اتنا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالنا چاہیے جتنا ہم کھا سکیں یعنی ہم نے پلیٹ کے اندر کھانا نہیں چھوڑنا اپنی پلیٹ کو صاف کرنا ہے اگر ہمیں اور ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا اور کھانا ڈال دیں لیکن ضرورت سے زیادہ پلیٹ میں سالر نہ ڈالیں پھر کھانا اس طرح سے کھائیں کہ وہ آپ کی پلیٹ سے بھائی نہ کریں چھوٹے نوالے لیں اور طریقے سے کھائیں تاکہ آپ کی کپڑے گندے نہ ہوں سالن کے داغ وغیرہ کپڑوں پر لگ جاتے ہیں اور پھر وہ صفائی بھی ان کی مشکل ہوتی ہے اس کے علاوہ جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو اپنی والدہ یعنی امی کے ساتھ آپ ان کی مدد کریں برطن اٹھانے میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر کے وہ کام کر دیتے ہیں تو جب کھانا کھا لیا جاتا ہے تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ آسانی سے برطن اٹھا کر کچن میں رکھ سکتے ہیں پھر جو گھر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ سمٹرم گندگی پھیلا دیتے ہیں اپنے میلے کپڑے ادھر ادھر پھینک لیتے ہیں لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو پیار سے یہ بات سمجھائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں انہیں اپنے جگہ پر رکھنا چاہیے جو آپ کے گندے کپڑے ہیں وہ آپ نے جو بازکٹ بنائی ہوئی ہے اس میں آپ نے رکھنا ہے یا پھر گھر میں ایسی کچھرا نہیں پھیلانا آپ نے لیکن سختی کے ساتھ اگر آپ کہیں گے تو بچے کبھی بھی بات پر عمل نہیں کریں گے اس لئے چھوٹے بچوں کو ہمیشہ پیار سے بتانا چاہیے اور پیار سے سمجھانا چاہیے تو پیارے بچوں یہ سب بچوں نے اس پیراگراف کی ریڈنگ کرنی ہے اور باتوں پر عمل بھی کرنا ہے پھر اس کے مشکی کام میں سوال نمبر ایک دیکھیں کیا ہمارے دین اسلام میں صفائی کی بہت ایمیت ہے اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے کہ جی ہاں ہمارے دین اسلام میں صفائی کی بہت ایمیت ہے پھر سوال نمبر دو ہے ہمیں اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ کن چیزوں کو صاف ستھا رکھنا چاہیے تو اس کا جواب آپ کی کتاب بھی پر ہے کہ ہمیں اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ گھر اور سکون کو بھی صاف ستھا رکھنا چاہیے تو یہ پیارے بچوں دو سوالات ہیں یہ آپ نے اپنے کپی پر خوشخط لکھنے ہیں اور سب بچوں نے سبق کی پڑھائی کرنے ہیں اور ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے اللہ حافظ